انتظار کر رہا ہے پویتر آتما کن کے لیے جنہوں نے ببتی سما لیا ہے وہ ایک بار مو سے نکالیں اور آتما ان کے لیے ڈجائن کرتے جو مول رہے ہیں آمین میں نے کیا پچھلی بار گوائی دیا تھا ایک آدمی پولیس والا ہاں کر کر رہا تھا اور شکل نہیں صورت نہیں اس کے لڑکے کی پڑھنے میں نہیں کچھ بھی لیکن اس کا باپ مجھے پتہ کیا کر رہا تھا اس کے لڑکے میں دوست آتما اس کا باپ کر رہا تھا میرا لڑکا امریکہ جانا ہے آئی ایم بیٹھ جائیں اپنے استان پر گھبرا ہے نہیں آج پرمی شرکات میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے آپ کو آشربات دینا چاہتا ہے آج وہ آپ کی زندگیوں میں کچھ نیا کام کرنا چاہتا ہے کیا آپ تیار ہیں نیا کام کرانے کے لیے کیا آپ تیار ہیں نیا کام کرانے کے لیے آمین آئیے سر پہ ہاتھ رکھیں سب لوگ پربو جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پیتا پرمیشور جتنے لوگ آج وشواس کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں پویترات میں ان کی زندگیوں میں آشیشیں ڈبل ہونے پائیں شمسی کے نام میں ہر ایک جن آشریواد کو دیکھنے پائے پویترات میں ان کے اوپر پربو تیرا آنوگرہ والا ہاتھ برکت والا ہاتھ آنے پائے شمسی کے نام میں میرے پربو کوئی بھی جنیاں سے کھالیات واپس نہ جائے میں وشواس کرتا ہوں پویترات میں جتنے تیرے لوگ آج وچن کا آدھر کر رہے ہیں اپنے سیروں کو جھکائے بیٹھے ہیں پرمیشور اور اس ومیں پویترات میں ان کے اندر وچن کی بھوک اور پیاس ہے میرے پیتا پرمیشور آج کوئی بھی جن کھالیات واپس نہ جائے پرمیشور انہیں تیس کو نہ نہیں سانٹ کو نہ نہیں سو گناہ ملنے پائے پرمیشور اور اس ومیں جن لوگوں نے دان دیا ہے پویترات میں جی میں ان کے لیے اس بیج کو ہاتھ میں پکڑ کر پرمیشور انہیں بلیس کرتا ہوں شماسی کے نام میں جو اس سمیں پویترات میں چھتیسگڑ سے اڑیسہ سے مہارا سے پویترات میں اس سمیں پرمیشور ڈلی سے راجستان سے سرسہ سے ہریانہ سے پنجاب سے پویترات میں جمہوں سے اور اس سمیں یوپی سے بیہار سے میرے پتا پرمیشور مہارا سے اندر پردیشہ اسی سمیں پویترات میں جی مدیہ پردیش سے کرناٹکہ سے کیرلا سے اسے میں گوہاں سے پویٹرات مہترانچل پردیش اور آسام سے میرے پرموٹ کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں فورن سے بھی جو دیکھ رہے ہیں ان کے بند بڑے دور کھول جائیں آج شمسی کے نام بلو آمین کتنے لوگ چاہتے ہیں شمسی کا دل کھولے جب آپ بیج بوتے ہیں یہ شمسی کا دل کھولتا ہے جب آپ بیبل کھولتے ہیں بچن سننے کے لئے اپنا من کھولتے ہیں تو پرمشور آنشیج دیتا ہے بلو آلیلویہ تو آنشیج دیتا ہے آپ کی زندگیوں میں چمتکار ہوتے ہیں پربو کا دل کھولتا ہے سارے بلو آلیلویہ کتنے چاہتے ہیں کہ پرمشور کا دل کھولے آج تو بچن کو دھیان سے سننا پرمشور کا آنشیج آپ کی زندگیوں میں بڑا کام کرنے والا ہے شمسی کا نام ہے بڑا کام کرنے والا بڑا کام پویترات میں آپ کو آنسیز دینا چاہتا ہے بولو حالیلویہ جو اور سے تاریخ جتنے لوگ اسمیں اکاؤنٹس میں بیج بور رہے ہیں پرمیشور انہیں سو گناہ برکت دیش و مسیح کے نام میں دھیان سے سننا ہماری منسٹری پی بی ایس ایم چیریٹی بھی کرتی ہے جو ویڈو ہماری برانچوں میں ہمارے چرچ میں آتے ہیں وہ اپنا نام بھیجو ہم انہیں دو ہزار پینشن دیا کریں گے ہر مہینے حالیلویہ آپ کے اکاؤنٹ میں آیا کرے گی بیاسہ لیکن دی میرا نا لکھتا ہے تیرا لکھیا ہے پہلے ہی سارے بلو حالیلویہ بشوانس کرنا ہے پویتراتمہ کام کرے گا آپ کی لائف میں لیکن یہ کب پورا ہو سکتا ہے جب آپ میں سے کوئی بیقتی ہماری ہیلپ کرے پربو کے کاموں کی ہیلپ کرے اس لئے آپ سے دشوانس بیج بھیٹ اس لئے لی جاتی ہے کہ تاکہ ہم بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کر سکیں میرے پاس ساری برانچوں کے ڈاٹا آ چکا ہے پرمشور آشیز دیں آپ میرے لئے بھی دعا کیا کرو کہ پرمشور ہم دے پائیں سمجھ رہے کہ نہیں پرمشور سے پراتھ نہ کرو کہ پربو میرے اندر وہ دل دیں مجھے وہ شکتی دیں کہ میں کمانے پاؤں اور پربو بہت سارے لوگوں کو کمانے کی شکتی دیتا ہے لیکن ان کے اندر دل نہیں ہوتا کہ وہ دل کھول سکیں دوسروں کے لئے اس لئے ان کے کاموں میں زیادہ دھن کبھی نہیں آئے گا جس بیکتی کے اندر پرمشور کے کاموں کے لئے اور ودوہ کے لئے مدد کرنے کا دل ہوگا تو پرمشور اس کے کاموں کو کھولنے کے لئے سورگ میں چپنی رہے گا کھڑا ہو جائے گا آجیش و مسیح کے نام میں بولا حالیلوئیہ کیونکہ بہر بولتی ہیں کہ اناتھوں و دماؤں کا نیائے چکا ہو سارے بولو جائے مسیح کی آج پہلی بار بول رہے ہو جو اور سے بولو جائے مسیح کی ایک بار اور بولو چرچ آج کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ مصیبتیں ختم ہو جائیں سارے کیا سب مصیبتوں میں ہیں آپ چاہتے ہیں مصیبتیں ختم ہو جائیں اور اپنے گھر میں شانتی کو دیکھیں کتنے لوگ چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر بتاو آج چاہتے ہیں آپ شانتی کو دیکھو مصیبتیں ختم ہو جائیں جتنے بچن کو دھیان سے سنیں گے آج ان کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی شمسی کے نام میں آمین ان کی پرستیتیاں چینج ہو جائیں گی شمسی کے نام میں آمین سارے بلہ حالیلویہ ہو سکتا ہے آپ بہت پراتھاں کر رہے ہوں بہت محنت کر رہے ہوں جگہ جگہ جا رہے ہوں دعا کرانے کے لیے لیکن پھر بھی آپ کا کوئی کام نہ بن رہا ہو آپ نراش ہو گئے ہوں اور آپ کہہ رہے ہوں کہ شاید کوئی پرمیشور نہیں ہے کوئی پرمیشور نہیں ہے آج بہت سارے لوگ بولتے ہیں وہ میرے سے آگے نکل گیا کتنے لوگ ایسا بولتے ہیں کہ وہ میرے سے آگے نکل گیا میرا چاچا میرے سے آگے نکل گیا اس نے پہلے کوٹھی بنا لی اور عورتیں تو کرتی رہتی ہیں دیکھ رہا ہے تیرے تو پانچ چنوکری لگی اسی پہلے گھر بنا لیا انہیں عورتیں آپ کو چڑھاتی ہیں اپنے پتی کو روج بتاتی ہیں کہ وہ آگے نکل گیا تو پیچھے رہ گیا ہو سکتا ہے آپ کے پڑوسی نے آپ سے پہلے گاڑی رہ لی ہو ہو سکتا ہے آپ کے پڑوسی نے آپ سے پہلے گھر بنا لیا ہو ہو سکتا ہے کہہ رہا کہ اس کا بچہ آپ سے پہلے ویدیش چلا گیا ہو ہو سکتا ہے سارے بلو ہو سکتا ہے جب وہ بڑا ہے اور آپ چھوٹے ہیں جو چھٹی میں ہوگا تو وہ چھٹی میں سے ساتھویں میں جائے گا جو ساتھویں میں وہ آٹھویں میں جائے گا بلو ہالیلویہ آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ چھٹی کلاس میں تین بار فیل ہو جاتے ہیں آٹھویں کلاس میں تین بار فیل ہو جاتے ہیں کون کون ہے وہ نلیک بچے ہاتھ اٹھا کے بتاؤں کون تین بار فیل ہوئے ہیں ہاتھ اٹھاؤں شرماؤں نہیں تین بار آٹھویں میں کون فیل ہوئے ہیں کھڑے ہو جاؤ نلائک بچوں کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں ایک بھی کھڑا نہیں ہو رہا ہاتھ اٹھا کر بتاؤں شرماؤں نہیں اس کی شکل تو دکھاؤ تین بار آٹھیوں میں فیل دکھاؤں سے لڑکی کی شکل کون ہوئی ہے تین بار آٹھیوں میں فیل کھڑی کی نہیں ہوتی تو دکھاؤں اس کو مادر دکھشید کو دیکھاؤں بیٹے در کرو موش تین بار آٹھیوں میں فیل ہوئے اگر آپ فیل نہ ہوتے تو آپ پرمیشور کی نظر میں کیمتی نہیں تھے سمجھ رہے ہو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ شمسی آیا ہوا ہے آج کے بعد کہتا ہے کہ پرمیشور تمہیں ہر چیز میں پاس کرے گا یہ شمسی کے نام میں آپ کا فیوچر بنائے گا وہ جن کی لانتیں جو اٹھا رہے ہیں شرمیندگی اٹھا رہے ہیں نیراشہ میں بیمار ہیں بیٹھ جاؤ کسی بھی پروملم میں لیکن آج پویتر آتما نے مجھ سے کہا جتنے لوگ آج گھروں سے نکل کر رہے ہیں انہیں کے جا کر کہہ دے آج کہتا ہے کہ آج وہ سب سے اوپر رہیں گے اوپر بلسنگ کو دیکھیں گے آج پویتر آج پویتر آج پویتر آج پویتر آج پویتر آج پویتر آگ پویتر آج 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 پو آپ اس لیے ہارے اس لیے آپ اپنی لائف میں کوٹکس ہارے اس لیے آپ پیچھے چلے گئے اس لیے آپ آگے نہیں بڑھے کیونکہ آپ کے موں کے شبد صحیح نہیں تھے اپنے پڑوسی کو بلیں اپنے موں کی جبان صحیح کر اپنا موں کا بول صحیح کر بشواس کرنا ہے بولو حالیلویہ کیونکہ بیبل ہمیں بتاتی ہیں ہمارے موں کے شبدوں کا پرمشور ہے ہمارا انگیکار صحیح ہونا چاہیے کیا صحیح ہونا چاہیے چرچ ارے ہاں یا نہ کہا ہے انگیکار صحیح ہوگا تو پرمشور ایک بڑا کام آدھرات آپ کے لیے کرے گا اتپتے کی کتاب ستارہ کے پندرہ میں ہم پڑھتے دیکھو کیا لکھا ابراہم کے بارے میں کہ پرمشور نے ابراہم کے ساتھ باتچیت کیا اور ابراہم کو کہا تیرا نام ابراہم نہیں اب ابراہم ہوگا اور اس کو کہا تیری پتنی کا نام کہ سارے نہیں اب سارا ہوگا ابراہم کا مطلب ہے کہ جھنڈ کا نہیں راست کا پیتا بولا حالیلویہ اور سارا کے نام کا مطلب ہے ایک کی ماتا نہیں ایک راجہ کی ماتا نہیں انیک سارے بچوں کے راجاؤں کی ماتا حالیلویہ انیک راجاؤں کی ماتا بولا حالیلویہ اور ان دونوں نے ایسا بشواس کر لیا ہوئے یہ بچہ اٹھا یہاں سے آپ کو سننا ہے اتھیان سے کہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن ان دونوں نے بشواس کر لیا کہ پرمیشور نے ان کو کہا کہ اب سے تم دونوں ایک دوسرے کو اس نام سے پکار ہوگے بولا حالیلویہ اور ان دونوں نے اپنے پتی پتنی نے دونوں نے اس کو اس نام سے پکارنا شروع کر دیا میں آپ کو پکار کر دکھا رہا ہوں ہی راشتر کے پتا کھانا کھا لو ہی راشتر کے پتا ٹائم پر آ جانا اور ابراہم نے کیسے کیا ہوگا اس نے کہا ہوگا ہی انیک راجاؤں کی ماتا ٹائم پر کھشڑی بنا دینا بولا حالیلویہ کس طریقے سے بات کرتے تھے وہ ان کے مو کے شک اور اس سمیں کیا تھے وہ پتا ہے اس سمیں ان کے پاس دودھ پیننے کے لیے بھیڑ بکریہ نہیں تھی ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا لیکن جس دن سے انہوں نے انگی کار کرنا شروع کیا آج کل کی عورتیں کیا انگی کار کرتی ہیں اے ماں کدنہ لبیا آتا کیا سی انجینئر آگا ہے تر رکشہ چلاندہ تیرا پتی کیا کرتا ہے رکشہ آڑا آپ کا مو کا انگی کار گلت ہے آپ سمجھ میں آئے کے نہیں آپ کے مو کا انگی کار گلت ہے بلو ہے ہλیلویہ اور یہاں پر سارا کیا کہہ رہی ہے جھونڈ کا نہیں راست کا پتہ ہے ہلیلویہ جھونڈ کا نہیں راست کا پتہ ہے اور وہ کیا کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایک نہیں انیک راجاؤں کی ماتا ہے اور آنے والے سمیں جو اس نے کہا وہ پورا ہو گیا ہلیلویہ جو وہ کہتے رہے وہ پورا ہو گیا کیونکہ ان کی جبان میں پرمیشور کے شبد تھے وشواس کے شبد تھے اور آنے والے سمیہ میں ابراہم کے بچے راجہ کے پد پر بیٹھے بہت سارے راجہ ہوئے اور وہ جھونڈ کا نہیں راشت کا پتہ بنا ابراہم بنا کے نہیں اگر آپ کے موں کے شبد صحیح ہوں گے تو یاد رکھنا پرمیشور وہ ہی کرے گا جو آپ کہیں گے آج کے بعد عشو مسیح کے نام میں بلو حالیلویہ کیونکہ بائی بیل بولتی ہیں پرمیشور آپ کے موں کے شبدوں کا پرمیشور ہے وہ آپ کو آنسیز دینا چاہتا ہے آج ہمیں بھی اپنی یارس کی وانج بہت گونجری ہے اس کو کم کر آج ہمیں بھی اپنی خراب situation میں خراب باتیں موں سے نہیں نکان لیں بے شک آپ کی situation خراب ہو لیکن آپ کو اپنے موں کے شبد خراب نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمارے موں کے شبد ہمیں بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں یاد رکھنا ہمارے موں کے شبدوں کا پرمیشور ہے میں پھر کر رہا ہوں کہ پرمیشور دو چیزیں دیکھتا ہے کہ ایک وشواس اور دوسرا جب آپ کا وشواس دیکھتا ہے موں کے شبدوں کا تو وہ ہی ڈیجائن کر دیتا ہے آپ کے لئے تو آپ کو صرف دو کام کرنے ہیں ٹرسٹ اور ڈیجائن کہ آپ کو ٹرسٹ کرنا ہے پہلے اور اس کے بعد ڈیجائن کر لینا ہے میرے کو یہ ملنے والا ہے پرمیشور کا آتما کرنا ہے آپ نے ڈرائن بنائی ہے آپ نے ڈیجائن بنایا ہے اپنے دماغ میں ڈیجائن بنا لینا کہ آپ آنے والے سمجھ میں چھوٹے آدمی بہت بڑے آدمی بننے کے لئے جا رہے ہیں پرمیشور پوری بائبل وشواس کے ساتھ بھری ہوئی ہے اگر آپ سوچتے ہیں میرا باپ میرا دادا میرا چاچا میرا نانا باڑی کا کام کرتا ہے شاید میں باڑی رہوں گا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ باڑی رہیں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ پرمیشور کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا کیونکہ پرمیشور آپ کے موہ کے شبدوں کا پرمیشور ہے کتنوں کو پتہ یہ بات کیونکہ پرمیشور نے اپنے موہ کے شبدوں سے اکاش اور پرتفی کو بنایا آج اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کلیم کرو آج بولو کہ میرا گھرانہ آسیس پائے گا میرا گھر بن جائے گا میں آسیس ہوں میرا گھرانہ آسیس ہے میرے بچے ٹوپ کریں گے میں آسیس ہوں لیکن شیطان نے آپ کو اتنا ڈرائیا ہوا ہے کہ آپ اچھی باتیں موہ سے نکالتے ہی نہیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عورتیں ہسری ہوتی ہیں ہی 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 کر رہی ہوتی ہیں اور اس کی ساس آکے کہتی ہے جتنا ہسے گی اتنا رونا بھی پڑتا ہے تھوڑا ہس اور وہ تھوڑا ہستی ہے ہالیلویہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں گلت انگیکار گلت شبد جب آپ کے موہ سے نکلتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے اگر آج آپ صحیح انگیکار کریں کیونکہ بائیول بتاتی ہم دو اور تین کو پڑھیں گے پہلا چپٹر پہلا چپٹر دیکھو کیا لکھا برتوی بے ڈول اور سنسان پڑی تھی اور گہرے جل کے اوپر اندھیارہ تھا تب پرمیشر کا آتما جل کے اوپر منڈراتا تھا جب پرمیشر نے کہا اجیالہ ہو تو اجیالہ ہو گیا سارے بڑھا ہالیلویہ اس کے دو میں کیا لکھا پرتوی بے ڈول اور سنسان پڑی تھی اور لکھا کہ گہرے جل کے اوپر پویتر آتما منڈلاتا تھا پرمیشر کا آتما منڈلاتا تھا کس کے اوپر جل کے اوپر میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ آتما کیا کر رہا تھا ماں پر میں ایک دن پویتر آتما سے پوچھ رہا تھا کہ یہ آتما کیا کر رہا تھا پرتوی پر منڈلاتا تھا آرہا تھا جا رہا تھا آرہا تھا جا رہا تھا پرتھوی پر کیا کر رہا ہے پرتھوی پر کیا کر رہا وہ لکھا پرتھوی بیڈول پڑی تھی سنسان پڑی تھی جب آپ کا گھر نہیں بنا جہاں آپ نے پلاٹ لے لیا وہاں پر آپ روج آپ بھی ایک آتم ہے روج منڈلا ہو آ رہے ہو جا رہے ہو آ رہے ہو جا رہے ہو کیا کر رہے ہو آپ آدیش کی انتظار کر رہے ہو میرا باپ کب گئے کہ مکان بناو اور میں بنانا شارٹ کروں ہالیلوئیہ کہ رہے وہاں پر آتمہ جو تھا وہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے پرتھوی بیڈول پڑی ہے کچھ نہیں بنایا یہاں پر لیکن آتمہ آ رہا اور جا رہا ہے کہ رہا کس لیے کہ رہا انتظار کر رہا ہے بس کہتا ہے میرا باپ پرمیشور ایک شبد تیرے موگ نکلے شبد کا انتظار کر رہا ہوں آج اگر تُو کہہ دے گا پرتھوی بن جا کہتا ہے میں اسے فیلا دوں گا پوری پرتھوی پر آج فارم میں آ جاؤں گا فارم میں سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں انجل جب تک آپ کی لائف میں نہیں آتے آپ نے جس دن سے پویتر آتمہ کا بفتسمہ لیا اس دن سے پویتر آتمہ آپ کے پر منڈل آ رہا ہے منڈل آ رہا ہے آپ کے پر منڈل آ رہا ہے اس کے مو سے ایک شبد نکلے اور میں اس کے اندر دیجائن بنا دوں اس کے مو کے شبدوں کے ساتھ آپ کے مو کے شبدوں کا انتظار کر رہا ہے وہ دیجائن بنانے کے لئے یہ مو سے شبد نکال لے گا میں جھوپڑی میں نہیں اب بانگلے میں رہوں گا لے دیجائن بن گیا ہے اب میں چھوٹی گاڑی میں نہیں آوں گا اب میں بڑی گاڑی میں آوں گا لے دیجائن بن گیا ہے گاڑی ٹوٹی سی تھی پہلے یہ مروتی کی باپ ہے اس کی ٹانگ خراب ہے چار پہیئیں ایسے ہیں لیکن آپ پھر بھی چرچ میں آ رہے ہیں بفتسمہ لیتے ہوئے لیکن پویتر آتما مندار ہے کب کہے گا موں سے کب کہے گا موں سے پریتھوی بیڈول پڑی تھی آج کل کے وشواسی بیڈول سنسان دیراش حتاش پریشان پڑے ہیں ہمارا کیا ہوگا آتما کہتا ہے ایک بار موں کے شبنوں کو بول کیونکہ اب پرمشور کا آتما تیرے اندر آ گیا ہے اب تیرے اندر سے پرمشور کا آتما بولے گا تو موں سے صحیح آدیش دے گا کہتا ہے میں وہ آتما ہوں کہتا ہے کہ جو کہا پرمشور کا کہنا مانتا ہوں ایک شبد کا کہا موں سے نکلے ہوئے شبد کا کہنا مانتا ہوں اور جو تم کہتے ہو وہ بنا دیتا ہوں حلیلویہ اس لئے کہا رہا ہوں آپ کے موں کے شبد آپ کو بناتے ہوئے بگاڑتے ہیں اور ماں کیسے کرتی ہے دو بچے ہیں ایک کو بولتی ہے اگدھے سنڈا ہی اندنوں گدھا جا سنڈا ہی اندنوں اس کے جیرو آگی اس کی ماں کہہ رہی تو گدھا ہی ہے تیرے موں کے شبدوں نے اسے گدھا بنا دیا بلہ حلیلویہ سمجھ میں آئے گا نہیں دو لڑکے تھے اس کے دوسرے لڑکے پہلے لڑکے کو بولتی تھی گدھا اور دوسرے کو بولتی تھی بے وکوف بلہ حلیلویہ اور کیا ہوتا تھا اور اس کے بعد موسیقی موسیقی موسیقی